خداوند خداعی اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت اپنے پاک کلام کو بکشیے ہمارا کاملہ یقین اور بروسہ ہے کہ یسو کا تختیہ ہمارا لگ چکا ہے آئے ہم یسو کو اس کے کلام پر اس کے خواہد کو برپور دالیوں کے ساتھ سکتا ہوں آلیلوی بہت نیسو تشریف رکھیں ہاں بڑے پیارے خوبصورت خداوند کے بیٹے اور بیٹوں ہیں اور خداوند یہاں موجود ہیں ہم سب کو برکہ دینے کے لیے نئی تازگی دینے کے لیے نئی قوت دینے کے لیے نیا موجودہ کرنے کے لیے مزید کامیابی کے لیے وہ ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے اور میرے پیچھے آپ بڑی بلاند آواز سے بولیں خداوند تیرا شکر ہو تُو نے مجھے اور میرے خاندان کو چُنا ہے تاکہ اس زمین پر ہم تیرا جلال ظاہر کریں اس کے لیے ہم تجھے جلال دیتے ہیں اور تجھے خوش شامدید کہتے ہیں برپور تعلیوں کے ساتھ اگر کوئی بہنوں میں سے بھائیوں میں سے گواہی دینا چاہے تو آئیے ہم خدا کی حضوری میں گواہی ضرور کوئی بھی شاہین مبارک سب سے پہلے خداوند کے بابا کرنا میں عرصب اسلام بڑی دیر سے برے دل میں تھی لیکن خدا نے جو وقت مقرر کیا ہوتا ہے اس میں خدا پر بندوق استعمال کرتا ہے گوڑ فرائیڈے کی بات ہے تو میں حمیلتی فاسپرے میں جاؤگ کرتا تھا اور شیخزیل سنٹائر میں کے بعد آٹھ ماں باب نے کیا ہے گوڑ فرائیڈے والے دن میں ایک دن پہلے جبراد کو ان کو کہا مجھے کل لیو دے دیں یا شورڈ لیو دے دیں تو انہوں نے کہا جی کل آپ کو مل جائے گی تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اس لڑکے نے میری شورڈ پہ سائن بھی کر دیئے اب میں جب آگیا تو انہوں نے میری خلاف کہا جو بغیر بتائے چلا گیا ہے میری جو باؤس تھے جو سینرز ہیں ہینڈ آئی جو پاڑ گئے انہوں نے مجھے کہا کہ اب اس کو نہیں رکھنا ہوگیا تو میں نے انہوں کو کہا تھا مجھے ایسی نوکری کی ضرورت نہیں جس پہ خدا کی خدمت میں رکاوٹ ہو کیونکہ خدا ہے مجھے سب کچھ دیا ہے خدا کا لاخرہ شکر ہے تو خدا نے مجھے اس سے بھی اچھی جاب دی انہوں نے خود مجھے بلایا اور میں خدا کا لاخرہ شکر نہ کرتا ہوں کہ خدا مجھے استعمال کرتا ہے اور اس کے دیئے ہونے سے میں شیئر کرتا ہوں گیتوں کا مسئلہ سے آڈیو پیوڈیو کا مسئلہ سے اتجا ہے کہ جب تک آپ ہیں اس دنیا میں یا میں ہوں ایک دوسرے قرید دعا کرتے رہیں کہ دعا ایک ایسی پاور ہے کہ اضمائش کتنی بھی بڑی ہو حالات کتنی بھی بڑے ہو اضمائش کے وجہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں پھر اضمائش میں اقالب آ جاتے ہیں اور ایسے ہی نہیں میرے روحانی صاحب نے کہا وہ اضمائش کبھی تحفہ کا دعا کرنا برا زمانہ کرے پھر بھی تم پھلا کرنا بار بلسید خداون ہمیں دعاوں کا جواب دیتا ہے آئیے ہم اپنی بھیل سے کوئی سنیں گے ملسلی ییسو میں آپ سب کو سلام میری گواہ یہ میں جب بھی باسور صاحب سے عباجی سے ریکویس کیا پہلے کے دے تو خداون نے مشہ سونا ہے اور بھی دعاوں کا جواب دیا ہے میں چھوٹی بیٹی نے نائن تاز کے پیپس دیا تھے خداون کا شکر ہے جیسے بھی باسور صاحب کو ریزرر سے پہلے ہی کہتی ہے جنس ٹین اوک ریزرر ریزر ریناس ہوتا ہے تو خداون کا شکر ہے کہ وہ اچھے مارک سے پاس ہوئی ہے اور اسی طرح سے بڑی بیٹی کو بھی جب بھی آپ دعا کرواتے تھے اسے عبو کاثر میں ہمارک کر رہی ہے یہ سب کچھ میں نے یہاں سے اس عمام برکاتہ سکت کی ہیں اور ہمیشہ میں خداون کا شکر کرتی ہوں اس کے لیسے کے لیے اور سبیشنی پاسور صاحب کے لیے اور بازی کے لیے تینکیو دلول خداون اپنے لوگوں کی دعاوں کو سوتا ہے وہ کبھی حقیل نہیں کرتا اے جیسا خداون دیر سبتی کے ایک آدھر نام میں ہم سب کچھ سہاں ایک دعایی کشن اس طرح ہے کہ میں بیمار تھا کافی بیمار تھا آپ کی دعاوں کے بسیلہ سے ہم میں سے شکوا تھی اور ہمیں پووتی اور طاقتی تاکہ ہم وہی پووت اور طاقت اس کے جلالی کامر کے لیے استعمال کرتے تھے تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر آمین تیرا شکر 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 تیرا کام مجھے ایمان رکھتی ہوں میں جب بھی کو کام شروع کروں کوئی مسدہ مسائل ہو کچھ بھی ہوئے سب سے پہلے پاسیزار کو قول کرتی ہوں آمی جی سے کچھ پتاتی ہوں کو اور مجھے کہتا کہ نہیں آب کچھ بھی نہیں ہوگا سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور اس سالے عزت و جلال عبدالو جس مسئی کے نام کو ملے اور میں مزید کی مجھے اپنی آئی جی ام جو فیمٹی کے لئے سب سے میری پیسٹ ہے کہ پیس اپنے دوہ میں مجھے یاد جکھیں گا کیونکہ آپ کو بتائے کہ جب ہم پیر مزاہب میں جاتے ہیں تو ہمارے دے بہت کمپیٹیشن ہوتا ہے ہاں پہ کتاب کرنے چاہتے ہیں تو آپ سمجھ اپنے دوہ میں یاد جکھیں گا کہ خدا مجھے سر پاس دے کتاب یادی دے اور باقی جو اپاسٹر صاحب میں مابی زی ہیں وہ تو مجھے ہر وقت ہر روز میرا سپیشلی میرا نام ہو لے کے کہتے ہیں پیو 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 دعا کرتے ہیں تو میں حالان ازت ارتواج عزاز کی نام کو ملے حالان صاحب میں بہت خوش ہو کہہ رہے جو جو کی دواائیں پاسو صاحب نے من کے حضاب کہتے ہیں رکھتی تھی جو پیسٹ رکھتی تھی ازام کو شکر ہے کہ میرے دی اس سب کچھ مبکے دے ہوں سے عزاز خوش ، مبرہ جوہر گری بریکار زار کی جوٹی سے غوائش موسیقی 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 بچھلے ہمتے میں بیمار ہو گیا ٹھوڑی مجھے گفار ہو گیا اور میری کنڈیشن کچھ اس طرح سے نہیں کہ میرا بیٹا بجے آب سے دے رہا تھا کہ ماما اٹھو ناشتہ کانو ماما اٹھو ناشتہ کانو ماما شکس آپ کو پتہ کرنے کی آیا تو میں اتنی نڈخال تھی کہ میرے سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا بس طرح سے تو میں اس کو یہ کہا نی تھی کہ جو اٹھا ہی آیا اس کو ادھری بھی میرے سے اٹھا تھا تو میرے مطلب مجھے مانی جی ریلائس کیا کہ مجھے مطلب فریور ہوا تو مجھے مانی جی ریلائس کیا اس کے بعد میں جو ہے میں نے خدامن کے حضور میں یہ رکھا کہ خدامن میں یہ شاید ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نینگی میں بہت سی بیر بورڈی ایک ہوتی ہے اور گمزوری بہت سیادہ ہوتی ہے تو میں نے خدامن سے کہا کہ خدامن میں یہ کچھ نہیں برداشت کر سکتی جب تم نے برداشت کی گیا تو تم دے رہی ہے اور خدامن کا شکر ہے کہ مجھے ایک ہی دن بخار ہوا سب لوگ جانتے ہوں گے شاید ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ ڈنگی کا ٹیسٹ پوزیٹیف ہے لیکن بخار نہیں ہے مجھے ایک ہی دن صرف بخار ہوا خدامن کے نام کو چلا رہے ہیں اور کچھیں گوہی آمیش میں اور ہمارے ایمان بھی تازہ ہوئے اور ایمانداروں کو قوت ملی ہمارے دانے والوں کو کے بعد کے خدامن ہمارا دعاوں کا جوان دینے والا ہے جس طرح ہم اکثر کہتا ہوں کہ ہماری دعائیں کبھی بھی رائے کہاں نہیں جاتے ہیں یہ یاد رکھیں اور پھر یہ بھی کہ خدامن ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور ہماری دعاوں پر کان جھگائے رکھتا ہے اور اس کی نگاہ ہر وقت ہمیں دیکھتی رہتی ہے اور وہ ہماری دعاوں کو کبھی بھی حکیر اور پھر یاد رکھیں کہ جب جب بھی ہم آنگے خدا اسی وقت سنتا ہے وہ انسان نہیں کہ اکتا جائے انسان کبھی کبھی اکتا جاتا ہے اسے بار بار کہا جائے بار بار کوئی بات کہی جائے تو انسان بعض اوقات اکتا جاتا ہے لیکن ہمارا خلافہ میں ایسا پیار کرنے والا ہے وہ کبھی اکتا تھا نہیں کبھی تھاکتا نہیں سنتے ہوئے کبھی سوتا نہیں وہ ہر وقت ہماری دعاوں کو بل کے سننا چاہتا ہے اور ہمیں برکت دینا چاہتا ہے اور بھی گوہنگا ہے کچھ ہم آئندہ آئے تو آر پھر سن لیں گے یہ مچائے کہ جو ڈیبے آئے ہیں یہ بھی گوہنگا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اور آگے پڑھیں اور میں آپ کے لئے مزید دعا مانگوں جس طرح میں نے اکثر کہا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں یہ رسم نہیں پھر آپ کا ایمان مضبوط کرتا ہے یہ رسم نہیں ہے میں اکثر کہتا ہوں جب کھڑے کر لو میں دعا کرنے لگا ہم جب بڑی روٹین کی بات رسم نہیں ہے ہم اپنے آسمانی باپ کے سامنے اپنے انترخواستے رکھتے ہیں اور وہ موجود اور وہ سنت ہے اور وہ جواب دیتا ہے یہ ہم رسم پوری نہیں کرتے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا ہمارے درمیہ موجود ہوتا ہے حالیلویہ جس نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام جمع ہے میں وہاں تو جب وہ موجود ہوتا ہے تو ہماری دعاوں کو سنتا ہے اتنی دعایاں ہم نے سنی اور اس سے خداون کو جلال بیا آئیہ ہم اب بائن المقدس کو کھولیں افسیوں کے رام والوس رسول کا خط اس کا پانچوان باب پچیسویں آئیت سے ستائیسویں آئیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا خدا کے پاکلا میں اس طرح مارکوم ہے اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیہ سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیں تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غصر لے کر اور ساف کر کے مقدس بنائیں اور ایک ایسی جلال والی کلیسیہ بنا کر اپنے پاس حاضر کریں جس کے بدن میں دار یا جھوری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ فار اور بے عیب ہو خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پا اس کی برکت ہو آمین پچھلے اتوار کی عبادات میں ہم غور کر رہے ہیں خدا کے پاک کلام کے مطابق کہ آئیں ہم خدا کو جلال دیں خدا نے ہمیں پیدا اس لیے کیا کہ ہم خدا کو جلال دیں خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا ہمیں فرزند بنا لیا تاکہ ہم خدا کو جلال دیں خدا جب وعدیں پورے کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو جب وہ ہمیں برکتیں دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ ہم اس کا جلال ظاہر کریں مختلف طریقے سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں ریکشن سے عبادت سے دعاوں سے جمع انہیں سے گوانیوں سے ہم اپنے خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں اور جب ہم اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں تو خدا ہمیں اور زیادہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور یہاں میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا ہے پچھلے اتوار کی عبادت میں بھی میں نے یہیں پڑھا تھا کہ خدا نے کلیسیا کو ایمانداروں کو اپنے لوگوں کو چُنا اور اس کو کلام کے ساتھ دور سے سنیں کلام کے ساتھ پانی سے غسل دی رہا ہے تاکہ ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنائے جس کے بدل میں نہ کوئی جھوئی ہو اور نہ کوئی دعو ہو اور نہ کوئی ایسی چیز ہو ایسی جلالی کلیسیا خدا بن چاہتا ہے پوری کلیسیا کے لیے ایمانداروں کے لیے خدا بن کی خواہش ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو اور ایسی کلیسیا ہو ہم نے پچھلے تواردی بادت میں بھی سیکھا کہ جو کلام کے ساتھ پانی میں گسل کی ہوئی ہو ترہ ترہ سی مسل ہیں جو بڑے آہم ہوتے ہیں ہیں جب بینی پیدا ہوتا ہے مسل نہیں جاتا ہے جب پریشاندی ہوتی ہے خاص اوصل ہوتا ہے اور گئی پرانے دور میں پتہ نہیں اب بھی ہوگا میرا خیال ہے کہ بڑے دولہ دولہن کو جناب وہ پتہ نہیں کیا ملتے تھے اہم کیا ملتے تھے اوٹن اوٹن ملتے تھے تاں کے ایسا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو ایسا ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد گھسل دیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد ایک اور گھسل بھی گھڑا ہو اہم ہے وہ ہے آخری گھسل وہ بھی خاص گھسل ہے لیکن بائرل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا نے بھی ایک گھسل کا ذکر کیا ہے اور یہ ہے روحانی گھسل اور یہ گھسل کلیسیا کو خدا مند دیتا ہے اپنے پاک کلام کے مسئلہ سے یہ ارک کے گھسل سے کہیں اہمیت زیادہ رکھتا ہے یہ کوئی دودھ سے بھی نہائے مہاورے ہیں تو اس سے بھی زیادہ اہم قیمتی گھسل ہے تاکہ کلیسیا جلال والی کلیسیا ہو کلیسیا ایسی ہو جس کے بدن میں جھوڑی نظر نہ آئے اور جھوڑی اس وقت نظر نہیں آئے گی جب کلام سے خدا مند کلیسیا کو مصر دے گا کلام کے مطابق نئی پدھائشو کلام کے مطابق جینا کلام کے مطابق مرنا کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی اس کا جلال ظاہر ہر مذہب میں ہر انسان میں یہ ساری چیزیں ہوتی چلی جائیں گی پیدا ہوں گے موسن ہوں گے امواد ہوں گی شادیاں ہوں گی لیکن جلال ظاہر ہوگا جو کلام کے مطابق زندگی بسر کرے گا کلام کے مطابق اس کا جلال ظاہر ہوگا اور پھر جھوڑی نہیں ہوگی اور میں نے پچھلے اتوار کلیسیا سے پوچھا کہ جھوڑی والی دلہن یا کلیسیا خداوند کو بھی پسند نہیں اور انسانوں کو بھی دلہن پسند نہیں ہے کہ جس کے چہرے پاس جھوڑیاں ہوں تو میں نے سوال کیا تھا کہ جھوڑی کب پڑتی ہے جھوڑیاں کب پڑتی ہیں تو کلیسیا نے جواب دیا ہے جب کوئی بودا ہو جاتا ہے تو پھر کیا پڑتی ہے اب مجھے یہ جواب دو کہ خدا یسو مسیحی ایسی دلہن ایسی کلیسیا چاہتا ہے جھوڑیوں والی بودی کلیسیا ہاں ایمان میں بودی یقین میں بودی سمجھنے میں بودی ساری عمر گزرگی ہے یہ تک سمجھنے میں سمجھنے میں ابھی تک کمزور ہے بودی ہے ایمان میں ابھی تک بودی ہے جواننی ہوئی ایمان میں ایمان میں کمزور ہے خدا نے اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے خدا نے اپنا کلام الہام لکھویا ہے خدا نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اور آج اپنے خادموں کے وسیلہ سے کلام جو ہے اس کو پیش دیا ہے لیکن آگ تک کلیسیا کلام میں تعلیم میں بھی جوان نہیں ہے ایمان میں بھی اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے تب ہی نو جوان جو ہیں کچھ ایمان سے ناواقفیت کی وجہ سے پھر ادھر 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 گھون جاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں لیکن جب کلیسیا ایمان میں مضبوط ہوگی جب ایمان میں اور یقین میں اور کلام کی تعلیم میں جوان ہوگی اس کا مضبوط ہے کہ خدا مند یسو مسیح کو کیا ملے گا جلال ملے گا آئے ہم جوان ہو کمزور نہ رہیں سارے عمر جنیاں نہ رہیں ہمارے چہروں پر خدا جلال والی کلیسیا لینے آ رہا ہے اور جلال والی کلیسیا ہی مناتا ہے اور ہم نے حوالہ پڑھا تھا وائس کی کتاب میں سے کہ خدا کا بندہ جو ہے خدا کا پاکلام جو ہے وہ فرماتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ اپنی بار میں بار میں اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو کیا کر یاد کر جبکہ پورے دن مانور نہیں کرتا یہ وائس سلیمان بادشاہ نے لکھی حضر و حضرات بھی اس نے لکھی امسال کی کتاب بھی اس نے لکھی اور اس میں خدا کا بندہ پیغام دیتا ہے کہ جوانی میں جوان ہو وہ ایمان تالہ ہو ایمان جب آپ میں قوت ہو سننے کی سمجھنے کی بولنے کی کچھ کرنے کی اس وقت اپنے خالق کو کیا کر اس سے خدا کو کیا ملے گا جلال ملے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بڑے لوگ سن رہے ہیں ہوں وہ کہیں کہ ہمارے وسیلے جلال نہیں ملے گا ہاں اگر انہیں وقت نہیں ملا تو خدا مہربان ہے لیکن میں نے یہ سکھایا تھا کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جب ہم بڑے ہو جائیں تو خدا کو جلال دینا بھی چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں ہرگیز ہرگیز نہیں خواہش رکھیں بھی کچھ کرنا بھی چاہیں لیکن ہم پھر کچھ کر نہیں سکتے وہ سارا وقت جو ہے گزر جب ہے اور یہ خدا کا پاکلام یہ وائز کی کتاب جو ہے یہ پیوام دیتی ہے جس کا موضوع یہ ہے پڑے بڑی خوصورت کتاب ہے اور پچھلے اتوار کی میٹنگیں بعد مجھے خدا کے لوگوں نے چند لوگوں نے یہ کہا کہ اسے اور زیادہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسے ہم نے کام پڑا ہے کام سنا ہے اسے تھوڑا جاری رکھیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسے جاری رکھتا ہوں یہ کتاب بتاتی ہے کہ کس طرح ہم نے جب ہم ٹھیک ٹھاک ہیں صحت مد ہے جوان ہے کس طرح ہم نے خدا اند اپنے خدا کو جلال دینا ہے یہ کتاب بتاتی ہے یہ آنے والے انجام کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے یہ بڑی حکمت سے بڑی ہوئی ہے کہ سیکھیں کہ ایک وقت آئے گا جبکہ ہنوز بورے دن نہیں آئے گا نہیں آیا اور تو یہ کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ بھی خوشی نہیں ہے اور پھر جس روز بھائی کے نگہ بان تھر تھرانے لگیں اور لوگ کبڑے ہو جائیں کہ ہم نے سیکھا تھا بھائی کے لیکن اس طرح میں نہیں جاتا اور اس نے بالیاں رکھ جائیں کسی کو یاد ہو اس کا کیا مطلب ہے نگہ بان تھر تھرانے لگیں کہ آپ نے سیکھا تھا اس سے پہلے خدا کو جلال دو جب نگہ بان تھر تھرانے لگیں گے تو خدا کو جلال ملے گا نہیں کوشش بھی کریں گے نہیں ملے گا پھر زور آور لوگ کبڑے ہو جائیں گے ہیں انسان جسمانی طور پر بھی کیا ہو جاتا ہے کبڑا ہوتا ہے کہ نہیں تو اس کا مطلب نہیں خدا قرول نہیں کرتا لیکن خدا کو ضروری نہیں کہ کبڑے سے جلال میں جس طرح میں نے اکثر سکھایا ہے کہ ہم جس طرح کی بھی پرستش کرتے ہیں جب میں نے بتایا جس طرح کی بھی ہم حمد کرتے ہیں خدا ہماری حمد اور پرستش اور دعاوں کو کیا کرتا ہے کبھول کرتا ہے یہ بلکل سچی بات ہے ایک جگہ پر میں ایک بڑے موسیقی کے پروگرام میں مجھے انہوں نے بھول آیا تھا میں مان اور جو آئے وہ بے سورا گئے اور جو میز بان تھا وہ ہر گانے والے کبھول یا آنے والے سے پہلے یہی لفظ کہتا تھا کہ یہ خدا کے جلال کے لیے ہے پھر آیا پھر بے سورا گئے پھر اس نے کہا یہ خدا کے جلال کے لیے ہے چونکہ میں ان کا مہمار تھا انہوں نے بعد میں کہا فاصلات ہو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے خدا تو ماری پرستش دعاوں کو سندھا ہی ہے لیکن میرا انشبار یہ ہے کہ آیا جتنے بے سورے تالے اور جتنے بے تالے انہی کے وسیلے سے خدا کو جلال ملتا ہے ان سور والے بندے سے خدا کو جلال ملتا ہے کہ نہیں وہ سارے سمجھے کہ اس کے مانے کیا ہیں میں نے کہا کہ جتنے بے تالے جتنے بے استادے خادم بھی کلام سنانے والے بھی حمد کرنے والے بھی دعا کرنے والے بھی جنہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے کیا خدا کا جلال ایسے ہی لوگوں سے ہوتا ہے وہ سن تو لیتا ہے لیکن کیا جلال خدا کا اظہار نہیں ہوتا کہ جو پرستش کریں اور خدا کا اب اچھا جائے بھائیو مقدس میں لکھا ہوا ہے ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں لکھا ہے جب گانے والے اور بجانے والے تو پھر خدا کو کیا ملا تو آج مطلب کیا ہے کہ ضرور نہیں کہ کبڑوں سے ہی خدا کو جلال ملے گا جو ابھی تاک سیدھے ہیں زہر اور ہیں وہ کہاں ہیں کہ ان کو جلال دیں پھر والے مقدس میں ہم نے اور بھی سیکھا جا پھر سنے والی لوگ جائے یہ کیا تھی کسی کو یاد ہو یہ کیا تھا ہمارے دانت جب دانت ہی نہ رہیں تو کچھ چیز ہم چھبا نہیں سکتے پھر اس کے بارے ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا لیکن ہم نے جلال والی کلیسیا بان کر کے اس کو کیا دینا ہے جس کے دانت بھی سہی ہوں کوئی دولارن گوڑی پسند کرتا ہے ایسی دولارن جیدے دانتی نکلے ہوں جیدے کوارے نے ہوتے ہاں سکتے ہیں کہنے بیا سیدھے نہیں یا چھوڑیاں والی یا چھوڑیاں والی نو 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 اور پھر کیا لیکن ہے وہ تھوڑی سی ہیں اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانتی ہیں دھنڈلا جائیں یہ کیا تھی آنکھیں جیدہ کوئی نظر نہ آوے دھنڈلا تو لگی آوے ہمیں ایسی دولارن پسند کریں گے نو 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 اور خدا من یسی مسیدی ایسی دولارن پسند کریں گے ہاں جوان جو اس کا جلال ظاہر کریں اور پھر گلی کے کواڑے بند ہو جائیں یہ بھی ہم نے سیکھا تھا گلی کے کواڑے کیا ہیں کان ہے کیا جلال ظاہر کریں گے جب سمجھے نہیں آنے تو جلال ہم کیا ظاہر کریں گے اس وقت کوشش کریں گے لیکن ہمیں سمجھے نہیں ہیں آپ نے دیکھا جو جو کانوں سے نہیں سنتے یا تھوڑا سنتے میں نے observe کی گیا ہے ایک تو بات میں نے آپ کو بڑی پرانی بتائی تھی کہ میرے گھر میں ایک خادم آ گیا تھا تو میں نے اس میں محبوب اس سے میں نے پوچھا کہ سنائیں بچوں کا کیا حال ہے ایسا پوچھتے ہیں اسے سمجھ نہیں آئی اس نے کہا کھالانگے میں آپ دیرا پڑوں انہوں نے پوچھتے ہیں ہمیں تو پھلکل فائدہ ہے ہم خدا کو میں جلاب دے سکتے ہیں نو ان میں نے observe کیا ہے جو کانوں سے بہت کانوں سنتے ہیں لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں یا آپس ہمیں باتیں کرتے ہیں تو جس کو سنائیں نہیں دیتا ہے ہم یہاں سے دیکھیں ابھی دیکھیں تو بندہ پوچھے جیتوں کریں کانوں سے ہی لے خدا کہتا ہے خوش رہو خدا کہتا ہے مسکراؤ خدا کہتا ہے خوشی سے عبادت کرو ہے نا اس وقت کیا پیدا ہے اہم ہی حسندہ سمجھ سمجھانے نہیں حسدیاں ہی رہنا ہے یہ میں نے دیکھا ہے آمے سے کسی نے دیکھا ہے جی ہاں دیکھا ہے بچھو ہی کہا ہے اہم ہی ہاتھیں نہیں ہاں وہ بہت اس گال کی کہا رہے ہیں گالدی سمجھ نہیں ہا رہی موڑکہ بسرے تباہ کے ہاس جا رہے ہیں سمجھ جائی نہیں جڑا کو لگنگیا ہاس کے بات یہ خوش ہوا خدا کو جلال ملے گا ہاں ہاں نو 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 خدا من ایسی جلالی کلیسیاں چاہتا ہے ہاں جو سنے ہی نام سمجھے نام ایسے نہیں مکاشوہ کی کتابیں لکھا جس کے کان ہوں وہ سن لے سن لے اور آدھے کیا لکھا ہے کاندہ ہاں نہیں کلیسیاں 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 مخادم ہے مکاشوہ کی کتابیں کان تو ہیں لیکن وہ کان نہیں تیز کان نہیں جو خدا کی آواز کو جو روح کی آواز کو کیا کریں سنیں اور جب تک سنیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں جب تک سنیں گے نہیں ایمان پیدا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا جب سنیں ہی نہیں تو کس طرح وہ ایمان اندر پیدا ہو جائے گا جس سے موجزات ہیں جس سے آپ جوان ہو آپ کا ایمان جوان ہو جائے گا ہو گئے نہیں کبھی جب تک آپ سنیں گے نہیں خدا ایسی کلیسیاں جاتا ہے جو اس کی آواز کو کیا کریں اور یونہ کی انجیل میں کہہ لکھا ہے میری بھیڑے کیا کرتی ہیں میری میری آواز کو سنتی ہیں میری آواز کو پہچانتی ہیں ایسی کلیسیاں ایسی کلیسیاں جو خدا کے کلام کو سننے کی بھوکی اور پیسی ہو ایک بہن چھوٹ میں بات ہو رہی تھی کل اس نے کہا کہ ہم نے کلام سنا اوہ 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 بہت مزا آیا اور بڑی برکت ملی لیکن میں نے اس بہن کو یہ کہا کہ آپ کو مزا اس لیے آ گیا کہ آپ کلام کو سننے کے لیے بھوک اور بیاس رکھتی ہیں آپ کے اندر کلام کی بھوک اور کیا ہے بیاس ہے اس لیے آپ نے انجوئے کیا ہے خدا مند ایسی کلیسیاں چاہتا ہے جو اس کی آواز سنیں غیروں کیا لکھا ہے وہ غیروں کے پیچھے غیروں کی آواز نہیں سنتی وہ یسو مصیب کے بغیر وہ آواز نہیں سنتی ہے خدا کا پاک کلام خدا مند کی آواز ہے یہ اس کا کلام اور الہام اس کی سچی باتیں ہیں زمین آزمان ٹا جائے گا لیکن یہ کلام کبھی نہیں ٹلے گا اور ایسی کلیسیاں خدا مند چاہتا ہے جو اس کے کلام کی آواز سنیں انسانوں کی آواز یا غیروں کی آواز نہ سنیں بھیڑ بھو ہی ہے اس کی جو اس کی آواز سنتی ہے ایسی جلالی کلیسیاں خدا بنا رہا ہے اور ایسی ہی کلیسیاں کے وسیلہ سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے جو اس کی آواز سنتی ہے اور پھر کیا لکھا ہے اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائیں یہ تو بائی مقدس میں سے ہم نے پیچھے پڑا ہے پیچھنے والی رکھ جائیں دانت آپ نے کہا ہے دانت تو کیا آپ نے سیکھاتا ہے اور یہاں کہہ لکھا ہے کہ جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائیں اس وقت خدا کو جلال نہیں ملتا ہے اور آپ نے کیا ہے چکی کی آواز کیا ہو جائیں دھیمی ہو جائیں انگلش میں لکھا ہے when the sound of grinding is slow جو grind کرنے والی چیز ہے بلکل سلو ہو جائے یہ کیا ہے digestive system شابش میدے کی بات اس وقت خدا کو جلال نہیں ملے گا جب امیدہ کمزور ہو جائیں امیدہ کام نہیں کر رہا جو حضر نہیں کر رہا جوانی میں آدمی سخت سے سخت چیز کھاتا ہے لیکن میدہ کیا کرتا ہے کام کرتا ہے لیکن جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو یہاں ہے بیٹھے ہمیں ڈاکٹر بھی وہ سمتے ہیں کہ یہ جو system جو ہے جب اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور کوئی چیز حضم نہیں ہوتی پھر آپ کہتے ہیں کہ جوان تھا تو میں دو دو کلو دودھ بھی پی جاتا تھا اور حضم ہو جاتا تھا پھر پرانی باتیں میں یاد کرواتا ہوں اتنے سٹرونگ بہتے تھے پہلے پہلے دور میں کہ لوگ آدھا آدھا کلو ڈیسی گھی بھی پی جاتے تھے اور پانچ پانچ کلو گوشت بھی کھا جاتے تھے اور اس وقت گیم کیوں کیا ہوتی تی مقابلہ کیا ہوتا 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 کھا لائب جی تھب جلالی کلیسیا جوان چاہتا ہے تو پھر میں تک میدے میں کوئیشیر آزم ہوتی ہے ایک بہت دودھ بھی آیا ہے اور ایک بہت دودھ بھی حضم کیسے میں نے حضم نہیں ہے کیونکہ یہ تجربے کی بات ہے حضم نہیں ہو رہی ہے ایک بھوٹی کھائی ہے حضم نہیں ہو رہی ہے ایسا وقت آتا ہے آگے نہیں آجاتا ہے اسی طرح روحانی طور پر بھی ہے کہ جب ہم کوئی چیز حضم نہیں کر سکتے کلام کی برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کلیسیا جو ہے ابھی کیا ہے بھوڑی ہے ایک بہت دفعہ سمسی نے کلام کیا یہ یسوسی کی باتیں بتا رہا ہوں کسی انسان کلام کا ریفرنس نہیں دیتا تو بہت سارے شکرد بارہ کے علاوہ انہوں نے کہا یہ کلام جو ہے یہ کیا ہے کسی کو یاد ہو نا گوارہ کیا لفظ لکھا ہے کلام بھی کس کا تھا کس کا تھا یسوسی کا تو کہہ کیا رہے ہیں شکرد کہ یہ کلام کیا ہے نا گوارہ ہے اور یسوسی نے کہا کہا کسی کو یاد ہو مجھے بتائیں یسوس نے کہا کہا دیکھ یاد ہو یوڑنا کی جیل میں لکھا ہے دورا دیتا یسوسی نے کہا پترس کو کیا تم بھی جانا چاہتے ہو اس کلام کو سن کے پھر پترس نے کیا جواب دیا اب آپ کو یاد آئے گا پھر پترس نے کیا جواب دیا اے خدا ہم تجھے چھوڑ کر وہاں جائے زندگی کی باتیں تو وہ بڑی کلیسیہ ہے جس سے کلام حضر نہیں ہوتا یہ خوراک حضر نہیں ہوتی میں دیکھو خدا کے گھر میں کہہ رہا ہوں ایک شخص نے یہ کہا جسے خود میں نے سنا شاید آپ نے بھی سنا یہاں تر کہہ دیا کہ یہ جو کلام میں بات لکھی ہے یہ لکھی نہیں ہونی چاہیے پھر ایک اور شخص نے مجھے بات کے ملک سے وہ فارڈر تھا اس نے ٹیکس کیا کہ یہ بات کلام میں لکھی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ کلام حضر نہیں ہوتا کلام کو حضر کرنا ہے تو جوان کلیسیہ چاہیے جس کا ایمان جوان ہوں جس کے کان جوان ہوں سننے کے لیے جس کے دان صحیح ہوں چبانے کے لیے اور وہ جبانی کہتا ہو اور کلام کو چباتا ہو اور کھاتا ہو جس طرح خدا کا بندہ جرمیاں نبی کہتا ہے کہ تیرا کلام ملا اور میں نے کیا کیا ہے نوش وائبل میں لکھا ہے نوش کیا ہے میں نے تیرے کلام کو کھایا ہے میں نے تیرے کلام کو اور کلیسیہ جگبوڑی ہو ایمان میں یقین میں عبادت میں کمزور ہو دعا میں کمزور ہو خیالات میں کمزور ہو پیچھے چلنے میں کمزور ہو کبڑی ہو پیچھے چل نہیں رہی خدا من کے اگر چل رہی ہے تو چھڑی پکڑ کے کبڑی کلیسیہ چل رہی ہے چھڑی کسی چھڑی کا سہارا لے کے تو کلام کو حضم نہ کرنے والی کلیسیہ ایسی کلیسیہ خدا پسند کرے گا جیسا ہار باگت میں تہا ہی خراب رہیں ہم اور آج بھی کئی لوگ ہیں جو کلام کو حضم نہیں کرتے بلکہ کہتے یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ بڑی ہول نام باتیں کہنا یہ بہت مخالفت ہے خدا کی ایسی باتیں کرنا جو میں نے آپ کو بتایا میں خدا کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ کلام میں کیوں لکھا ہے یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے کہ دل خطرنات یہ باتیں ہیں کہ ایسی کلیسیہ جو روحانی طور پر باتہ حضمی کا شکار رہے ہیں ایسی کلیسیہ خدا میں چاہتا ہے ہاں نو 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 ایسی کلیسیہ کہ وہ کلام کو قبول کرنے والی ایسی کلیسیہ خدا کے کلام کو حضم کرنے والی ایسی کلیسیہ خدا کے کلام کو سننے والے جو جوان ہو اس سے ہی خداوند کو کیا ملے گا جلال ملے گا لیکن دوسری چیزوں سے نہیں ہے اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے اور نغمہ قصہ بیٹیاں ضائف ہو جائیں گے ہم نے سیکھا تھا ہاں جا وہ چڑھائی سے بھی دار جائے اور دہشت راہ میں ہو اور مدام کے پھول نکلیں یہ ساری چیزیں ہم نے کچھ ہی کی تھی کچھ رہی تھی میں نے کہا میں ضرور جو رہی ہے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اس باب کو اور زیادہ احسن طریقے سے سیکھیں پھول بادام کے پھول نکلیں اس کا کیا مطلب یہ نہیں تھا ہم نے چھکا بادام اور اس کو پھول یہ بہاب رہا ہے جب آپ کے بال سفید ہو جائے جب آپ اپروڑے ہو جائیں اس سے پہلے پہلے اپنے خدا کو ہم کیا کریں یاد کریں آپ آج کل تو بال جو سفید ہیں وہ بھی محاورہ ہیں کہ عمر کے اب بال سفید نہیں رہے کئی وجوہاں ہیں اور یہ سمسی نے بھی بالوں پر کڑا دیا کہا کہ تم یہ کرنا کرو کیا تم اپنے بال کو سبحید یا کالا کار سکتے ہیں یہ سمسی نے بھی کہا ہے نا تلیم تھی کالا کھولا 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 سے تو ہم کاری سکتے ہیں اس طرح قدرتی تولید ہم کار سکتے ہیں نا 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 اور اس سے پہلے خدا کو کیا کریں ہم یاد کریں اور اس سے خدا رنج کو کیا دیں جرال دیں جب آپ کے بال بڑے صحیح ہیں بڑے بڑے سٹائل ہیں خوبصورت بال ہے ہم بنانے چاہیے کیوں بنانے چاہیے اس وقت اس جوانی میں ہم کھولا کو کیا دیں جلال دیں یہ نہیں کہ موڑکیں کجیا ہو گیا تو کئی چلو بھی ہوں ہم ٹھیک ہے نا 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 جب سٹائلش بال ہے خوبصورت بال ہے زینت ہے بال اس وقت خدا کو کیا کریں یا اس وقت نہ بول جاؤ سٹائل بنا کے خدا کاؤں میرا سٹائل دیکھو میں ہی میں اور کبھی ایسا وقت آنے نہیں جب بڑا ہو جاتا ہے بندہ پھر بال کی فکر ہوتی یہ تو سوید ہو جانتے ہیں باقی وہ کرنے بھی نہیں کیا کرتے ہیں چلاتے ہو کہتے ہیں کوئی گانتے ہیں ہمیں بچے پہ کہندے ہیں ابا جی ابا حال تاڑے کی تر جاندے ہیں کہندے ہیں جی دے بردی جانوں کوئی مسئلہ نہیں ابا جی ابا حال آپ سے چڑھا کرتے ہیں پہو کہندے ہیں کوئی ٹھیک نہیں پونے والا والا میرا خیال تو دے والا میرا خیال نہیں ہیتے خدا نے بھی خیال دی اس سے پہلے جب ہاں خوبصورت ہم رہتے ہوں اور سٹریلش بنتے ہوں ہیرو بنتے ہوں بننا چاہیے اس وقت خدا اپنے خدا کو کیا دے جلال دے اور خدا مند پھر بڑاپے میں بھی کیا کرے گا مدد کرے گا ہالیلویہ اور پھر آگے کیا لکھا ہے بڑی یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں اور ماتم کرنے والی گلی گلی میں پھر خواہش مٹ جائے ہم نے سیکھا تھا کیونکہ انسان اپنے اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا یہ وقت آئے گا اور پھر کیا لکھا ہے آگے پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے یہ چاندی کی ڈوری کیا ہے شاوش یہ بائیول مقدس میں پوری بائیول میں یہاں ہی اس کا ذکر ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جو بائیول مقدس میں ہم یہ پڑھتے ہیں عبرانی کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے حیبل چاندی کی ڈوری کے لیے سیلور کار انگلیش میں اس کے مختلف معنی ہیں اس وقت سے پہلے کیا کر اپنے خدا کو یاد کر اس کا ایک مطلب تجھے ہے ریڈ کی ہٹی اس سے پہلے کہ کچھ ہو کیا کریں خدا کو یاد کریں نہیں تو اچانے کی کوئی نہ کوئی خرابی پڑ جاتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ایسا ایسے حادثات ہو جاتے ہیں ہم اسے روحانی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جس پنجابی میں کہتے ہیں لکھ چھٹ ہے ایسے ایسے حادثات آ جاتے ہیں کبھی آپ نے یہ سنا بھی مہا برا اللہ کو ٹوٹ دی اس سے پہلے کہ اللہ ٹوٹ جائے گی مختلف طریقے سے ہم کہتے ہیں اللہ ٹوٹ دی جائے کبھی اس کو اپنی زندگی میں کیا دیں اور اگر فیزیکلی بھی یہ ایسی ریڑ کی ہڈی ہے پھر میں کہتا ہوں میرے سامنے بیٹھے ہیں جو میڈیکل لائن کے لوگ ہیں ڈاکٹرل لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریڑ کی ہڈی بڑا ہوتے ہیں بڑا آدمی تڑا ہوں کے چلے ایسا چلے کہ زمین جہاں میں چالتا ہوں زمین ہیل جاتی ہے تھوڑا سا تھوڑا سوڑی سڑیڑ کی ہڈی کرتے شکرہ ہوئی ہے تھوڑا سا ہے تو پھر وہ اٹھ ساکتا ہے چلنا دشوار ہے اگر نہیں پھر وہ اپنی چار پائی پاری کیا کرتا ہے پڑا رہتا ہے پھر جلال اس نے کیا زائر کر رہا ہے لیٹ کے لیکن خدا ہی فاصل دکھاتا ہے خدا کرتا ہے جب صحیح ہو آؤ میرے گھر میں آؤ آؤ میری پرستش کرو اور میرا جلال جنہوں لیٹ کے تو پھر جلال ظاہر کیا رہا ہے پھر کہا لینا آواز بھی نہیں سن گے بابی اور رہی کہ بابی اور ہی پہے نے آواز کسے نہیں سن گے ہم جلال نے اور خدا میں یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہے خدا حفاظت کرتا ہے اور مدد کرتا ہے پھر اس کے معنی جو عبرانی لفظ میں نے بتایا اس کا ایک پہلو یہ ہے لکھنے والے لکھ لیں کہ یہ محابرہ روح اور جسم کی جدائی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جب روح اور جسم ایک ہے ہم زندہ ہیں حجات ہیں لیکن جانگے سلور چاندی کی دوری جس نے روح اور جسم کو جوڑا ہوا ہے اور ہم زندہ ہیں اس سے پیشتے ہیں کہ لوڑی ٹوٹ جائے اور روح جسم سے جدا ہو جائے تو پھر اس کی عبادت پرست شب جلال ہم کیسے ذہن کر سکتے ہیں جسم اور روح کو خدا نے جوڑا ہوا ہے لیکن ایک دل جدائی آ جاتی ہے جسم ہمارا یہاں ہی رہتا ہے لیکن روح پرواز کھا جاتی ہے یہ ہے چاندی کی دوری اور روح دا کے قلامے لے کہ اس سے پہلے کہ یہ ٹوٹ جائے کیا کر خدا کو یاد کر پھر یاد کرنے کہا کوئی وقت ہوگا جب روح جسم سے جدا ہو جائے گی تو کچھ بھی نہیں نہ دعا نہ چرز نہ عبادت نہ دعا ہی نہ اس کا جلال کر ہم سکتے ہی نہیں ہیں پھر اس محابرے میں ایک اور چیز بھی اور ایک اور پہلو بھی ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے عبرانیوں کے لفظ کے مطلب اور بیک بون جسے کہتے ہیں ایسا آپ ذریعہ جسے آپ کہتے ہیں یہ بیک بون ہے میرے پیچھ اور سٹرانگ بیک بون دولت ہو سکتی ہے آپ انسان کے نظری کوئی انسان ہو سکتا ہے کوئی چیز بھی لگا لیں یہ بیک بون ہے لیکن ایک وقت آ جاتا ہے پھر جہاں چاندی تھی نوری تھوڑی جاتی ہے اس لیے اپنی جوانی کے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے خدا کو یار کرنا ہے پھر ایک اور اس کا پہلو ہے عبرانیوں کے لفظ کے مطلب بڑا ہے ایموشنل بون ہے یعنی جذباتی رشتے جو چھوڑے ہوئے ہیں بڑی بزبوتی کے ساتھ رشتے خدا نے جھوڑے ہیں ایک طرح سے ڈونی سے باندھے ہوئے ہیں محبت کی ڈونی سے باندھے ہوئے ہیں جذباتی رشتے اس میں کیا کیا رشتے آ سکتے شہر اور بی بی کا رشتہ والدین اور بچوں کا رشتہ بہنوں اور بھائیوں کا رشتہ لیکن ایک وقت آتا ہے انسان بے بس ہوتا ہے اور وہ انچاندی کی ذوری جب کھولی جاتی ہے تواں کھول کے سامنے وہ سارے رشتے کیا ہو جاتے ہیں پوٹ جاتے ہیں اور اس سے پہلے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے خالق کو کیا کر یاد کر کیوں اس لیے کہ جب ہم جوانی کے ایام میں خدا کو یاد کرتے ہیں تو خدا مندھ ہماری حفاظت کرتا ہے خدا مندھ ہمیں سنبھالتا ہے اور خدا مندھ جو ہے وہ ہمیں بچا لیتا ہے اور ایک بات آخر میں میں کہتا ہوں اور پھر میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں سوال آپ پر کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہے یہ آخری بات جانبر جھوڑی پڑھتی ہے آپ نے دیکھا اس دور میں پرانے دور میں مختلف طریقہ تھا اس دور میں میں پھر کہتا میڈیکل لائن کے لوگ یہاں بیٹھے ہو گئے جب جوریاں پڑھ جائے تو کیا کیا جاتا ہے جوری کو ختم کرنی جی کچھ ہے نا سیزرہ بیٹھے ہیں کلیوں کو میں نے دیکھا میں نے کہا یہ یہ بڑے بڑے جو سٹالز ہیں یا اور بڑے بڑے لوگ ہیں تو جب میں دیکھتا ہوں تو یاد یہ ابھی دس سال پہلے دوئے نایت کا موہ موچڑا ہوا تھا اور دنیاں تھی اب یہ پہلے سے ہمیں زیادہ ٹھیک ہو گیا بڑا ٹائٹ ہو گیا مثال سے آپ کو ذرا سم جا جاتی ہے دلیلوں سے آسانی سے ایسا ہو رہا گا نہیں ہے نا کئی میڈیسن کھاتے ہیں اور کئی انجیکشن بھی انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں تو جنیاں ساری کیا ہو جاتی ہیں تو بندہ پر چاہتے ہیں یہ تو پھر دوبارہ اگر انسان نے ایسے طریقے نکال لیا جنیاں پھر کے لیے ایسا 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 تیار کر لیا ہے ایسا انجیکشن تیار کر لیا ہے تو آپ مجھے پھر جواب دیں تھوڑا کے پاس بھی کوئی میڈیسن ہے جنی جی اس کے پاس بھی کوئی انجیکشن ہے جنی کہ اگر ہم بھوڑے ہو بھی گئے روحانی پہر پر ہمیں بھی انجیکشن لگائے آپ سننا چاہتے ہیں میڈیسن روحانی میڈیسن جس سے جنیاں ختم ہو جائے بہت سے باچہ مان رہے بائیبل مکدس بہت خوبصورت میڈیسن بائیبل مکدس میں لیکن آج میڈیسن بتاؤں آپ اسے لکھ لیں نوٹ کر لیں آپ روحانی طور پر جوان جوان ہونا چاہتے چاہتے اکیل اسی جنیاں ختم ہو جائے میڈیسن کا نام سننا چاہتے ہیں اور میڈیسن حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں خدا جلال والی کلیسیہ لینے آئے اور آج ایک بات بتاؤں گا میڈیسن ایک بتاؤں گا باقی پھر اگلے چوار اور صحیح اور اس میڈیسن کا نام ہے لکھ لیں وہ میڈیسن ہے دعا یقود کے خرد میں لکھا ہے پانچمہ باق سوروی آیت میں ایک دوسرے کے لئے بھائیو دعا کرو تاکہ تم کیا پاؤ شفا پاؤ دعا روحانی میڈیسن ہے جو آپ کی جھوڑیاں کلیسیہ کی جھوڑیاں ختم کرتی ہے بھائیو ایسی اس میں قوت ہے ایسی اس میں پاور ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں دعا یا زندگی گزارتے ہیں تو روحانی طور پر ساری جھوڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم ایمان میں یقین میں اور روحانیت میں دعا کے وسیلہ سے مذہبوت ہو جاتے ہیں اب یہ میڈیسن پسند کریں گے استعمال کرنا یہ میڈیسن پسند کریں گے استعمال کرنا یہ میڈیسن کا نام کیا آیا دعا آپ گیت کاتے جائیں ایک گھٹا کہیں گے بھائی 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 یہ نہیں کھانا نہیں اور بھی کوئی ایک تیوٹیز ہوگی بیلکل ٹھیک ہے لیکن جب آپ دعا کریں دعا میٹر رکھیں دعا میٹر میں میڈیسن لینے والے زیادہ آئیں گے یا تھوڑے کہیں گی تھوڑے ہیں لیکن یہ ہے میڈیسن جو روحانی جھوڑیوں کو کیا کرتی ہے اب ہمارے چرچ میں بہنوں نے دعایا میٹے پہ آواز کیا ہے بھدھ بھدھ دن تو میں ان کی گواہیاں سن سن کے یقین جاؤ ان کی گواہیاں سن کے میں جوان ہو رہا روحانی طور پر بھدھ بہنیں گوانیاں دیتی ہیں کہ جب ہم آپس میں دعا کر رہے ہیں ہمیں یہ برکت ملی ہے ہمیں یہ قوت ملی ہے یہ موچا ہوا ہے کیونکہ دعا میں ایک بہت بڑی کیا ہے قوت ہے جب خدا ہم یسوسی ہی نے دعا کی آزمائش کے وقت بھی دعا کی تو ہم دعا نہ کریں دعا کے لئے تو یہ لکھا ہوا ہے بلا ناغا کیا کرو بلا ناغا دعا کرو دعا ایک بڑی قوت ہے اور دعا میں نے ایک دعا بتایا تھا دعا وہ کام کرتی ہے جو خدا بھی نہیں کر سکتا تو چونگے لوگ کہ یہ آپ نے کیا بات کر دیا اور میں نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب کہ خدا بیٹھا ہوا ہے خدا سن رہا ہے جب آپ دعا کرو گے تو خدا کی قوت حرکت میں آ جائے گا جب آپ دعا کرو گے وہ بخور کی مانت آسمان پر چلے جائے گی اور خدا خش بولے گا آپ کی دعاوں کو سنے گا اور اس کی قدرت جو ہے وہ کیا آ جائے گی حرکت میں آ جائے گی کیا آپ خدا کی قدرت کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں جی موجز وقت کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں برکات کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں بھائیو بہنوں آپ کو خدا دعا کے حضوری میں دعا کریں ابھی ابھی آپ نے بہت ساری دعایاں سنی کہ جب دعا کی گئی تو خدا نے ان کے لیے کیا کیا موجز دیا ہے میں آخر میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعایاں زندگی ہزاریں دعا بھی ایک بہت بڑی کیا ہے خدمت ہے باہر مقدس میں ایمال کی کتاب پڑھیں تو ایمال کی کتاب میں خدا مت کے لوگوں نے کہا کہ باقی یہ انتظام کھانا اور پینہ یہ دوسرے لوگوں کو ساؤں دو اور لحظ کیا لکھے ہیں اب سنے کار سے لکھے ہیں لحظ لکھے ہیں اور دعا کی خدمت کریں گے یہ باہر مقدس میں بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دعا ایک خدمت کی طرح ہے خدمت اور باہر مقدس پڑھے ہیں پوری باہر مقدس میں نئے ادنامہ میں بھی تو خدا کے خادم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کیا کرو دعا کرو اور دعا کرنے میں لفظ لکھے ہیں ہماری مدد کرو یہ بہت بڑی مدد ہے یہ دولت سے مدد کرنے سے زیادہ مدد ہے جب آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو تو یہ روپے پیسے سے زیادہ مدد کرنے والی میڈیسن ہے جس سے ہمارا ایمان جوان ہوتا ہے اور جس سے موجزات ہوتے ہیں اور خدا کی قدرت حرکت میں آ جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے لیے خدا ان کے لوگ جب دعا کرتے ہیں اور خدا کے گھر میں کہتا ہوں میں اتنا پھولہ نہیں سماتا میں جھوپ جاتا ہوں میرے لیے فران شخص دعا کر رہا ہے دعا تو وہ کام کرتی ہے جس میں نے کہے خدا نہیں کر سکتا اور جو انسان نہیں کر سکتا اور جو روپے پیسہ بھی جہاں کام نہیں کر سکتا دعا کام کرتی ہے یہ یاد رکھیں جہاں روپے پیسہ بھی آپ کے پاس وہ کام نہیں کرے گا لیکن دعا کیا کرے گی اور ایک دہا یہ سنسی نے اپنی شکرد کو کہا کہ شیطان نے تو تجھے مانگ لیا ہے لیکن میں نے کیا کی ہے آپ کے لیے شاداش دعا کی ہے کہ جب وہ وقت آئے تمہارا ایمان جاتا یہ یادر کے دعا بڑی آنے والی مصیبتوں آنے والی آزمیشوں جس کا آپ کو علم نہیں یا کھون سے سنے آکر میں دعا کی یہ میڈیسن حاصل کریں آپ کو پتہ نہیں کہ اگلے مہینے کیا ہونا ہے آپ کو پتہ نہیں اگلے سال کیا ہونا ہے آپ کو پتہ نہیں آپ نے سفر کرنے کیا ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں اگلے دن کیا ہونا ہے آپ جان سکتے ہی نہیں ہے لیکن جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں خدا آنے والی آزمیشوں سے ہمیں پہلے ہی بچا لیتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے اور سفر میں بھی حفاظت کرتا ہے اور آنے والی بیماریاں اور آزمیشیں آفتے جو ہاں پر آنے والی ہوتی ہیں خدا ان سے پہلے ہی ہمیں محفوظ کر دیتا ہے ہالیلویہ یہ دولت سے بڑھ کر رہا ہے گا نہیں کیسی میڈیسن ہے جو آنے والے وقتوں میں اثر اس کا جاتا ہے دعا بڑی کوت ہے اس لیے میں آپ کا حوصلہ بڑھاتا رہتا ہوں دعا کرتے وقت دعا کو رسم نہ سمجھیں یہ ایک میڈیسن ہے جو ہمیں روحانی طور پر جوان رکھتی ہے یہ میں نے آپ کو ایک میڈیسن بتا ہی ہے جس کا نام ہے دعا اگلے طور اور میڈیسن آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ جوہاں رہیں ایمان میں اور برکت پائیں کیا اور زیادہ آمدہ تو آپ میڈیسن لینا چاہتے ہیں تاکہ جوڑیاں ختم ہو دی آئیے میڈیسن لے لی ہے کتنا نے یہ میڈیسن بساند بھی ہے یا اے بڑی پیاری میڈیسن ہے بھئی فاستر صاحب یہ میڈیسن تو مجھے درکار ہے یہ میڈیسن نے دیا کرو ہم دعا کرتے ہیں ایک دور سنے کہیں کہ لوگ بندہ کیا کہتے ہیں وہ بڑی پرانی باتیں ہیں یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنی کسی نے کہا خدا آپ کو برکت دے یہ ہے وہ ہے تو دوسرے بندے کو اس کی اہمیت کا نہیں بتانے گا اگر بھرکتی دے رہا ہم دیو خود آتھان کرو اور بھی کچھ دے ہم نے کیا کہل سنو یہ جو دعا ہے یہ ایسا کام کرے گی کہ جو دولت بھی اور انسان بھی نہیں کسا دعا کی بڑی اہمیت ہے آئیے ہم جوان ہو جائیں اس کا مطلب ہے جن میڈیسن پہلی میڈیسن استعمال کریں اس کا نام ہے دعا میرے پیچھے بولیں اے خداون اے خداون اے خداون اے خداون اے خداون اے خداون ہم تیرا شکری ادا کرتے ہیں تُو نے ہمیں چُنا ہے تُو نے ہماری خاندان کو چُنا ہے تاکہ ہم تیرا جلال لائے تاکہ ہم روحانی طور پر جوان رہیں جوان میں ایمان میں جوان یقین میں جوان سننے میں جوان اور اے خداون تیرا شکر ہو تُو نے آج ہمیں میڈیسن دی ہے ہم اس میڈیسن کو لیتے ہیں اور نوش کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ دعا کریں گے کیونکہ ہم جان گئے ہیں دعا بے قوت ہے دعا وہ کام کرتی ہے جو انسان نہیں کر سکتا جو دولت نہیں کر سکتی وہ دو کر سکتا ہے یسو کے نام میں ہم ہم جوانوں کی درہ درہ تالیاں ہم ہم wider مالے ہم ہم روش ہم خدا آپ کو برکتے ہیں ابھی ایک بڑا پیارا بیوی ہے اس سے بھی ہم برکتے ہیں اور یہ اولاد بھی جو ہے یہ ایسی قیمتی مراز ہے ایسی قیمتی چیز ہے یہ اولاد بھی دولت سے نہیں مل دی ہے نا کلام مکدس میں ضبور 127 میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے یہ مراز خدا کی طرف سے ہے انسانوں کی طرف سے ایک دولت ہو سکتی ہے روپیہ پیسہ بینک پیس لیکن وہ سارا ختم ہو جاتا ہے وہ مراز خاندانی طور پر ہو سکتی ہے مکان ہو سکتی ہے جو اور چیزیں دنیا میں لیکن یہ مراز انسانوں کی طرف سے نہیں ملتی اور دولت سے بھی نہیں ملتی یہ خدا کی طرف سے کیا ہے اور میں آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں پھر میں دعا بھی آپ کے لئے کرتا ہوں جن ماں کو اور جتنے باپ ہیں ان کو خدا نے اولاد بخشی ہے ایک تو بات ہے اولاد میں بیٹی ہے اور دونوں اولاد ہیں اور جن کو خدا نے آئیے بات پلے بانگو بیٹا بھی اولاد ہے اور بیٹی بھی اور لفظ کیا لکھا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے مراز ہے یہ نہیں لکھا ہے بیٹی مراز ہے یہ نہیں لکھا بیٹا مراز ہے بلکہ کیا لکھا ہے اولاد اولاد میں بیٹے اور اور ایک بات یاد رکھیں پھر میں کہوں گا کہ وہ بچے کو اللہ پہلے میں اسے مزہ کروں اور دعا کروں تو ایک بات اور یاد رکھیں جن کو خدا والدین یاد رکھیں جن کو خدا نے اولاد بخشی ہے اور کامل بخشی ہے وہ کامل بخشی ہے کسی طرح کی کمی نہیں رہی سادہ زبان میں سمجھ جائیں کوئی معذول نہیں پیدا ہوا وہ خدا کا اتنا شکریہ ادا کریں کہ کہیں کہیں مارے پاس الفاظ ہی نہیں نہیں کبھی کبھی ہم ان باتوں سے بے بہرہ ہوتے ہیں ہم واقف نہیں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ان بات کا ہم کیا کریں شکریہ اللہ خدا نے پہلی بات اولاد بخشی اور پھر خدا نے ہمیں مکمل اولاد بخشی ہے اس کے لیے ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے شکر کرنا چاہیے کی نہیں جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اب میں کہوں گا اس بچے کو بیبی کو پہلے لائے میں ان کے لیے دعا کروں اور اسے میں مسا کروں مخصوص کروں یہ جو ہمارے پاس آگیا ہے یہ رشلیم کا تیل ہے اور بڑا خوبصورت بچہ اور بڑا سے ماند بیبی خدا نے اپنے بچوں کو سویرہ کو اور اسے بیبی کے باپ کو دونوں کو بڑا خوبصورت یہ بیٹا دیا ہے یہ تو بڑا پیارا ہے اور بڑا تگڑا ہے رفائیل اور یہ دیکھا یہ بلیشنگ ہے کہ جب وہاں بچوں کو خدا کی بار وہاں میں لاتے ہیں اور برکت مانگتے ہیں اور بیشنگ یہ بڑی برکت کا بحش ہے اور میں سویرہ آپ کو اور اس کا باپ دونوں کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں اور سارے خاندار کو مبارک بادی دیتا ہوں کہ خدا نے بڑا پیارا بچہ دیا ہے اس لئے میں نے کہا کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے رفائیل کے لئے آئیے ہم دعا کریں گے بلیس کریں گے سے خدا باب خدا پیٹے اور خدا روڑکتز کے نام سے آسمانی باب میں اس بیبی کو رفائیل کو مسا کرتا ہوں بلیس کرتا ہوں اور آسمانی باب اس بیبی کو میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اس کی سلامتی مانتا ہوں عمر کی ترازی مانتا ہوں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں آئندہ سالوں میں کسی طرح کا انفیکشن اس کے بدل میں آنے نہ پائے سہت و سلامتی مانتا ہوں اور جیسے جیسے یہ بچہ بڑھتا قدو کامت میں بڑھتا پھولتا جائے میرے عرفان میں بڑھے اور سویرہ کے لئے عربن کے لئے دعا مانتا ہوں ان پار تیری سلامتی ہو ان پار بھی تیری برکت ہو اور یہ بچے کی اس طرح نگہ داشت کریں پرورش کریں تیرے پاک کلام کے مطابق ان راہوں پر لے کا چلے جو تیری رائے ہیں اچھی رائے ہیں ممارک رائے ہیں تاکہ اس بچے کے وسیلہ سے اے آسمانی باہ میرے دل سے دعا ہے تیرا جلال ظاہر ہو اس زمین پر حالیلویہ خداون کہ آپ سے بڑھا ہو اسے اپنے جلال کے لئے استعمال کرنا خداون یسو نسی کے وسیلہ سے آمین آجو 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 بھائی بھی بھائی توم ایک سر کہتا ہوں دیا کرو آج بہت 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 یہ سنیں آجتہ پھر سنیں گے یان رکھو بہت بہت بھائی 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 بھی موسیقی 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 میری خوشی ہے کہ خدا نے میری دعاوں کو سنا ہے مجھے بلکت دیا ہے اور یہ اس کے بعد ہی آیا ہے اور ہمارے زندگی میں خوشیہ لے کے آیا اور میں نے خدا من سے بادا کیا تھا کہ تو مجھے بلکت ہے تو میں بڑی مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گی تو آج میں نے اپنا مادا کو پورا کیا ہے آپ کو مجھے بلکت ہے کہ ہمارے کے دعا کریں کہ خدا من ہمیں اور بھی زیادہ بلکت ہے اور یہ بچہ خدا من کی جنال کے لئے استعمال ہوں شکر گزاری کے آنسو ابھی میں نے کلاب یہی سنایا ہے کہ خدا من وہ کام کرتا ہے کہ جو انسان نہیں کر سکتا جو دولت بھی کام جو کوئی سائنس میڈیکل سائنس کسی طرح کی تکنالوجی جہاں فیل ہو جائیں ہماری کو ہیاں کبھی کاتا یہ دو ڈائیکنٹیں ضرور نکالا کرو خدا نے آپ کو بہت برکت دینی ہے ٹھیک ہے؟ گوہر بلیس یوں مہ میرا دل بھی یہ گواہی سے شکر گزاری سے بڑھا دیکھو یہ مٹھائی کے ڈپے بھی یہ مٹھائی بھی آئی ہے سویرہ کی طرف سے بھی ہے اور بھی ڈپے ہیں اور شکر گزاری خدا کے سامنے لیں گے ہم گیت وہی گالے ہیں یسو سندہ دعا یسو سندہ دعا وہ مہنی دعا کو سندہ ہے اور ہاتھی آیا جاہاں بتھائیں یسو سندہ دعا یسو سندہ دعا یسو سندہ دعا یسو سندہ دعا ساتھے اکھرے یا سندہ دو ساتھے اکھرے یا سâ貌 یسو سندہ دعا یسو سندہ دعا یا جاہریں دعا موسیقی 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 اور اس کے ساتھ آپ ہی اور ایک شاہین مبارک کی طرح سے بھی مٹھائی کرنی پایا انہوں نے بھگواہی اپنی دی ہے کہ خدا نے کس طرح ان کو بھر کر دی میں بڑا خوش ہو اور گواہیاں بھی ہم نے آیا سنی اور اس سے ہمارے خدا ان کو جلا دیا اب جس طرح میں اکثر کہتا ہوں آپ بڑے یقین کے ساتھ بڑے جوان ایمان کے ساتھ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کھڑے کریں جو چاہتے ہیں ہمارے ان کے لئے دعا کریں اور یہ جانتا ہے کہ ہماری دعائیں نہ تو حقیل جانی جاتی ہیں اور نہ رہے گاں جاتی ہیں خدا کی نگاہ اور اس کے کان ہماری دعاوں پر لگے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے اور وہ آپ کو بیار کرتا ہے آپ اس کے بیٹے اور بیٹے نہ ہو اور جتنے سیونٹ سٹار میڈیا کے ذریعہ سے بھی میری آواز سن رہے ہیں جس ملک میں جیس جڑا پر ہے میرے ساتھوں بھی دعا میں شامل ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیں خدا نے آپ کا ہاتھ بھی دیکھا ہے دل بھی دیکھا ہے درخواست بھی دیکھ لی ہے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ترام درخواستوں کو یسی نسید آسی کے نام میں اس کی بارگاہوں میں لاؤں گا ہے حالیلویہ آسمانی باپ تیرا شکریہ آدھا کرتا ہوں آج کی روحانی تازگی کے لیے برکت کے لیے گوانیوں کے لیے حدیعے کے لیے شکروزاری کی جو مٹھائی آئی ہے ان نظرانوں کے لیے شکرانوں کے لیے آسمانی باپ اس کے عوض اپنے لوگوں کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر ان سارے شکرانوں کو حدیعے کو اپنے بارگاہوں میں قبول فرمائے آسمانی باپ اپنے بچوں کو اور زیادہ برکت عطاق فرمائے اور تیرا خادمتوے دعا مامتو سمسی ناصری کے نام میں اس لسٹ میں جو پریڈ ریکویسٹ آئی ہیں وہ ناموں سے واقف ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ ان سے واقف ہیں جنہوں نے اس وقت میرے سال دعا میں شمولیت کی ہے سیمسٹار میڈیا کے ذریعہ سے ان کو بھی تو جانتا ہے ان تمام ہم تیرے لوگوں کی ضرورتوں کو درخواستوں کو تیری بارگاہوں میں تیرے پیارے بیٹے یہ سمسی کے مبارک نام میں لاتا ہوں آسمانی باپ اپنا ہاتھ بڑھا کے خدا باپ ان کی حد طرح کی ضرورت کو پورا کار ہے اگر مالی مدہ چاہیے روزگار چاہیے اگر شفاہ چاہیے اگر خاندانی برکہ چاہیے کسی طرح کی بھی برکہ چاہیے یہ سمسی ناصری کے نام میں انہیں برکہ دے انہیں کامجابیاں آتا فرما ان خاندانوں پر تیری برکت جاری رہے ان کی اولاد پر بھی ان کے پروگرام پر بھی ان کے خاندان پر بھی ان کی جوپ پر بھی ان کے وزنس پر بھی ان کی رہوں پر بھی ان کے پروگراموں میں خدا تیری برکت آ جائے کامجابیاں آ جائیں تیرا فضل آ جائیں ہر طرح کی زورت کو پورا کر کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری دعاوں کو تو حقیل نہیں جانتا ہماری دعاوں کو تو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں آسمانی باپ اس مسیح کے مبارک نام میں اس چرچ میں جتنے خدمت کرتے ہیں دعا کے ذریعہ سے سیم سٹار میڈیا کے ذریعہ سے میٹنگ پیزائیڈ کرنے کے ذریعہ سے کلام سرانے کے ذریعہ سے تیرے گھر میں حدیر دا یکی روپیہ پیسہ اور کھانے پینے کی چیزیں لانے کے ذریعہ سے تیری خدمت کرتے ہیں اور پھر میونزیشنز ہیں اور پھر حفظ و سلام کرنے والے ہیں اور پھر تیرے گھر کو شاب سترا کرنے والے ہیں ان سب کو آسمان کھول کے بھر کر دے عجر دے کیونکہ تُو ہمارا خدا عجر دینے والا خدا ہے تُو ہمارا خدا برکہ دینے والا خدا ہے اور میرا ایمان ہے جس طرح ہم نے گواہیاں بھی زمین جس طرح تُو نے پہلے ہماری دعاوں کو سنا ہے آج بھی تُو نے آسمانی باپ یسو مسیح کے مبارک اور پاک نام میں ہماری دعا کو سن لیا ہے کہ سب کچھ مانتے ہیں تیرے باپ بیٹے اپنے مالی خدا من یسو مسیح کے وصلہ سے اپنے مالی خدا ہے اپنے مالی خدا ہے آپ ناون کی سکھائی دعا میں شامل ہوگے اے ہمارے مال تو جو آسمان پر ہے تیرا ناون پاک منا جائے تیری باپ شاہد آئے تیری بردے کیسے آسمان پر نمی ہوتی ہے تمی پر نمی ہو ہمارے روز کی دعا جس طرح ہمیں دے جس طرح ہم اپنے جو پر محف کرتے ہیں خدا و یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت اور شراکت آسلے کے ہمیشہ ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا کے قل مقدسی لوگ کے ساتھ ہوتی نہیں آمین سلامتی سے ڈروں پر جائیں مٹھائی کھا کر جائیں آبود کی آہم بابتس میں جو ہے مبارک رسم جو ہے پانی کے بابتس بابتسموں کی وہ بھی ہم کرنے والے ہیں آہ اگر کسی نے بابتسمہ لینا ہے یا آپ چاہتے ہیں کوئی لینا چاہتا ہے تو مجھے ضرور بتائیں آپ کہاں وہ باب باب جس پر اس میں شامل ہو جائیں بودھ کی عبادت دعائیہ میٹنگ ہے ساتھ سے آٹھ بجے چھے سے ساتھ اب چھے سے ہوئی ہے اب چھے سے ساتھ بجے تک بینوں کی دعائیہ میٹنگ ہے گوڑ گریسیو بگوڑ گریسیو بگوڑ شامل ہو جائیں بگوڑ